پاکستان میں ترسیلات زہر یعنی ریمیٹنسز میں روہ ماہ ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے وزیر آدم عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا اور روہ سال جولائی میں دو اشاریہ سانچ سارب ڈالرز کی ریمیٹنسز بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھیجوائیں جو جون کے مقابلے میں بارہ اشاریہ دو پیسر زیادہ ہے جولائی دو ازر انیس کے مقابلے میں ساڑھے چھتیس پیسر زیادہ ہے حدشات کا ادھار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی ریمیٹنسز میں فرق آ سکتا ہے دیگر ممالک کی ریمیٹنسز میں فرق آ سکتا ہے خاص طور سے عرب ممالک کی طرف سے کیونکہ ایک تو کرونا کی وجہ سے معیشت بند ہے دوسرا تیل کی قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں تو کیا یہ ون ٹائم ہے یا مستقل بنیادوں پر پاکستان کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے مہارے معیشت قرم شہداد ہمارے ساتھ موجود ہیں قرم شہداد صاحب بہت شکریہ صاحب آپ سمتے ایک پرمنٹ اضافہ ہے یا آپ کو یہ ون ٹائم لگ رہا ہے دو تین مہینوں بعد پتا چلے گا اصل میں دیکھیں شازے یہ جو ہے ابھی دیکھنا ہوگا دو تین مہینیں آگے کہ یہ سسٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ دو تین ریزنز ہیں یا یہ کہلیں کہ تھوڑے سے شک و شبات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں کیونکہ میڈلیز سے میجر ہمارا پورشن آتا ہے تقریبا 60-65% میڈلیز سے آتا ہے اور سعودی ریویا اور یو اے ای یہ دو بڑی دیسٹینیشن ہیں جہاں سے پچاس فیصد ہمارا جو ہے وہ ریمیٹنز کا فلو آتا ہے تو اگر یہاں پہ یہاں سے فلو بڑھ رہا ہے تو اس کے دو تین ریزنز ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں نہ وہاں پہ انکم بڑھ رہی ہے نہ وہاں پہ جابز بڑھیں ہیں انفیکٹ جابز نیچے آئی ہیں کیونکہ میڈلیز میں خاص طور پر یو اے ای کی اگر ایکانومی کی بات کریں وہاں پہ آئیل کا جو ایکانومی ہے وہ اگر دبائی کی ہم بات کریں دبائی سے پانچ فیصد ہے آئیل کا اور اگر دبائی کی آپ دوسری ٹیٹ بات کریں تو اس میں تقریباً کوئی 95% جو ہے وہ ٹریڈ ٹوریزم اینڈ ٹریبل یہاں سے ریوینیو آتا ہے اور دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جاب دوسز ہوئے ہیں دو لاکھ جو ہے وہ انڈین واپس جا رہے ہیں اسی ازار ہمارے کانسلٹ جنرل کے حساب سے واپس آ رہے ہیں اور اتنے ہی کوئی بنگلہ دیش میں واپس لوگ آ رہے ہیں تو دو ریزنز ہو سکتے ہیں ایک تو جاب لاؤس دوسرا جو ہے حوالہ ہنڈی یہ جو ہے پنڈیمک کی وجہ سے بارڈرز بند ہونے کی وجہ سے اور ایلائنس کے ترہو کیش نہ آنے کی وجہ سے اور دوسرے ذرائع جو ہے کیش ان کے ترہو نا آنے کی وجہ سے فارمل چینل پر ان کو کنورٹ ہونا پڑا ہے یہ بہت انڈی اچھی انڈیکیشن ہے کہ حوالہ ہنڈی کا پورشن جو ہے وہ فارمل ایکانومی میں آنا شروع ہو گیا ہے اس کو کسی طرح جو ہے کنٹرول کر لے سٹیٹ وینک مزید اس کو سیکیور کرے کنٹین کرے تو آگے جانے والے آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے والے وقت میں آپ کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ گروہ جو ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے کیونکہ کرونا کے بعد توقعات برقس تھی تو دیگر ممالک جن کی ریمیٹنسز بھی ان ممالک سے جاتی ہیں ان کا کیا ٹرینڈ ہے اس وقت پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بھی دیکھیں بنگلہ دیش کے اگر آپ بات کریں تو بنگلہ دیش بھی تقریباً کوئی دس میلین جو ہے بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہیں اور میجر پورشن ان کا جو ہے یو اے ای اور سعودی ریبیا میں ہے اسی طرح انڈیانز کی بات کریں تو انڈیانز بھی ساڑھے سترہ ملین جو ہے پوری دنیا میں میجر پورشن جو ہے چالنس لاکھ انڈیانز جو ہے سعودی ریبیا اور یو اے ای میں ستائیس لاکھ پاکستانی سعودی ریبیا اور یو اے میں ہیں اسی طرح تقریباً پندرہ لاکھ بنگلہ دیشی جو ہے یو اے ای اور آپ کے سعودی ریبیا میں ہیں تو یہاں سے واقسی ہو رہی ہے اور آپ بنگلہ دیش کا اگر نمبر دیکھیں تو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہاں پہ ہنڈی حوالے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کی سب سے زیادہ ہے اسپورہ جو ہے وہ باہر ہے اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ بلو کالر ورکر سب سے زیادہ ہیں ان تینوں ممالک کے جب بلو کالر ورکر ہوتے ہیں ان کی تنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ بانکنگ چینلز کو یوز نہیں کر سکتے اور پھر وہ حوالہ انڈی کے طرح بھی بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ غلط کام ہے لیکن وہ آ رہے ہوتے ہیں اس کے طرح پیسے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بنگلہ دیش کی بھی گروہ آئی ہے پاکستان کی بھی آئی ہے پاکستان کا ایک ڈیفرنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے وہ ریال سٹیٹ ہے آپ کو پتا ہے پاکستانیز تھرڈ نمبر پہ ہیں یو اے ای میں ریال سٹیٹ انویسمنٹ میں پیچھے دو تین سالوں سے تو ہو سکتا ہے کہ جو ایم نیسٹی کی جو ہے اس وقت بات کی گئی ہے جو آناؤنس کی گئی ہے اس سسلے میں بھی بہت سے جو ہے وہ کنسٹرکشن کا پیسہ یہاں آ رہا ہو اور ہماری ریمیٹنسز میں وہ ایکٹری گروہ میں نظر آ رہا ہو تو سسٹین کر سکتی ہے گروہ پور فیو منس پر ایوینچلی جب گروہ آپ کی ایکانومیز میں آئے گی گلو ورکر وہاں جا کے کام کرے گا پھر پیسے بھیجے گا تو نیچلی لانگ ترم کے لیے ریمیٹنسز سسٹین ہوگی آدھر وائز یہ شارٹ ترم ہو سکتا ہے بہت شکریہ خورم شہداد نتظیہ دے رہے تھے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں شگر کمیشن سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے شگر کمیشن کو قلدن قرار دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے شگر مل مالکان کی درخواست پر جاری کیے گئے فیصلے میں کابینہ میں غیر منتخب افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد پر بھی بات کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کابینہ اجلاس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو منتخب نہیں ہیں خاص طور پر وزیراعظم کے معاملین خصوصی ان میں کچھ افراد آئین کے مطابق رکنے اسیملی یا سینیٹر بننے کے اہل بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ منتخب نہیں ہوتے اس لئے عوام کو جواب دے بھی نہیں یہ بادیوں نظر میں آئین کی کئی شکوں کے متصادم ہے بہت سارے غیر منتخب معاملین خصوصی کا تصور آئین کے لیے اجنبی ہے ایسا صدارتی نظام میں تو ممکن ہے مگر انیس سو تہتر کے آئین کے تحت پارلیمانی نظام میں ممکن نہیں سندھ ہائی کورٹ کے مطابق ہمارے خیال میں وہ وقت آئے گا جب آلہ عدالتوں کو اس معاملے کا جائزہ لینا ہوگا عدالت اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہماری نظر میں مشیر برا اعتصاب کی موجودگی نیب کی ازادی متاثر کرتی ہے کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت نیب کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کے خلاف کام کر رہی ہے اس حوالے سے حال ہی میں سپریم کورٹ نے خواجہ ساد رفیق کے کیسو اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اعتصاب کے مشیر میڈیا کے ذریعے حکومت کے مخالفین پر کرپشن کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں مگر وہ حکومت کے حوالے سے اس طرح کی مبین اقدامات پر خاموش رہتے ہیں اس سے عوام کی نظر میں بلا تفریق اعتصاب کا تاثر بھی کمزور ہوتا ہے سندھ ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں مزید لکھا یہ سواجنا مشکل ہے کہ جب وفاقی وزیریں داخلہ ہیں تو داخلہ امور پر مشیر کی کیا ضرورت ہے سندھ ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں شگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ سے متعلق لکھا کہ اس میں ضروری رولز آف بزنس پر عمل درامت نہیں ہوا وقت پر کمیشن کا نوٹیفکیشن گزیٹڈ نہیں ہوا کمیشن کی تشکیل بھی مکمل نہیں تھی کمیشن جانبدار تھا درخواد گزاروں کو سننے کا موقع نہیں دیا گیا ریپورٹ میں درخواد گزاروں کے ساتھ تاثر بڑھتا گیا اگزیکٹیف کی طرف سے آئین اور قانون کی متعلقہ شکو کی خلاب برزی کی گئی آئین کے تحت دیئے گئے حقوق کے خلاب برزی کی گئی عدالت نے مزید لکھا کہ ہم سولہ مارٹ دوہزار بیس کو نوٹیفکیشن اور اکیس مئی دوہزار بیس کو جاری ہونے والی ریپورٹ کو کل ادم قرار دیتے ہیں اور اس ریپورٹ کے تحت اٹھائے گئے تمام اقدامات اور اس حوالے سے جاری کیے گئے تمام آرڈرز کو بھی کل ادم قرار دیا جاتا ہے عدالت نے چیرمن نیپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک آزادانہ انکوائری کا آغاز کریں جو نیپ قوانین کے مطابق ہو جو ادبات کا جائزہ لے کہ درخواد گزاروں نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں کمیشن کی ریپورٹ سے ہٹ کر تحقیقات کی جائیں اور تحقیقات میں ایسے کسی شخص کو شامل نہ کریں جو شگر کمیشن کا حصہ رہا ہو اسی طرح شگرمن مالکان کے ٹیکس امور کی آزادانہ انکوائری ایف بی آر شروع کرنے کی ایف بی آر کو ہدایت دی گئی ہے مگر چینی ایک سو دس روپے کی ہو گئی ہے خود حکومت کے اپنے اداد و شمار کے مطابق پچانوے روپے ایفریج ہے بانوے سے ایک سو دس روپے کی اب چینی ہو گئی ہے ادادی تک اللہ